میں یہ ایشو ریز کیا تھا سر اس میں سے بہت سے ملازمین جو ہیں وہ اپنی سرویس کے تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے اگر ان کے امپلائرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی گولڈن ہینڈ شیک یا ریٹائرمنٹ بینیفیٹس یا کوئی اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے آپ ان لوگوں کو برطرف کیا گیا اور ان کا کوئی اس بات کا احساس نہ کیا گیا کہ یہ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے سڑکوں پہ آ جائیں گے کسی نے سولہ سال سرویس کی ہوئی ہے کسی نے اٹھارہ سال سرویس کی ہوئی ہے کسی نے بارہ یہ سارے جو ہے اف آئیم نوٹ رونگ یہ نائنٹیز میں سے یہ لوگ سروی کر رہے تھے تو اب یہ ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ پبلک رپریزنٹیوز ہیں اگر ہم نہیں اس کو اٹھائیں گے اور اگر یہ لیگیلٹی میں کہ یہ سبجوڈس ہو جائے سر سبجوڈس والی بات کوئی نہیں ہے سبجوڈس تو وہاں پہ ہے جہاں پہ کوئی کونفلکٹ ہوگا ہم تو ایک کاؤز کو سپورٹ کر رہے ہیں ایجسٹ کاؤز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان میں سر مجورٹی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رینجمنٹ کی جا سکتی ہے ان کو بینیفٹس دے کے گھر بجوائے جا سکتا ہے اور ان کے جو تنخاق کا یا دوسرے جو ڈرین ہے جس کی جسٹیفکیشن پہ ان کو فارق کیا گیا تھا وہ ویسی ختم ہو جائے گا تو یہ اس طرح آج کے دور میں انمپلائی کر دینا لوگوں کو جو ہے یہ میرے ایس ٹیریبل اور اس نے اگلے دن جو ہے اگر گلچر ریسرچ کاؤنسل کے ملازمین کو دو سو انہتر ملازمین کو ہم نے کیا ہے تو let there be a message from this house کہ ہم public issues کے اوپر sensitive ہیں اور ہم احساس کرتے ہیں کہ public جو ہے وہ کسی مسئیبت میں آئی یا public کسی اس وقت ڈائر نیڈ میں ہیں and we are coming to their rescue شیری مزاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم دردی دکھا رہے ہیں اس ساتھ ہم دردی لیائی جب ان لوگوں کو نکالا تھا انہوں نے کچھ نہ شرم اور یہاں کریں خواجہ عاصف جی شباز اپوزیشن لیڈر جی شباز شریف صاحب ایک سیکنڈ سپیکر صاحب ایک سیکنڈ بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کرے اپنے گریبان میں دیکھیں کچھ وعدوں کی بات کی میں ایک وعدہ یاد دلا دوں انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سوڑک پہ گسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا الٹا خود لوٹ کے چلے گئے کدھر گیا وہ وعدہ خود لوٹ گسوٹ کے بھاگیا اس کا بھائی جی شباز شریف جیل کہ میری ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ابھی کھڑے کھڑے ان کا حساب برابر کر دیتا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈریس کے جو میرے بزرگوں نے بنائی ان کو زمین مشینری بیچ کر بینکوں کا چھے عرب کا جو کرزہ ہے وہ پورا کیا اور ایک دھیلہ انٹریٹس مام نہیں کروا ہے جامش بیکر اور اگر یہ بات کر رہے ہیں قومی کرلاجات کی تو پھر اس ملک میں آج لوٹ سیڈنگ ختم کس کے دور میں ہوئی جامش بیکر اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایلن جی کی بنیاد پر جو پانچ ہزار میگا وارٹ کی بجلی کے منصوبے لگے وہ کس طرح لگے جامش بیکر اس ملک کے اندر جو انفرچرکچر بنا ہے وہ کس طرح بنا اس ملک کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو اربر پر خرچ کیا گئے وہ کس طرح ہوا انہوں نے کرزے لیے کرزے لیے کرزے لیے لوگوں کو کرزوں سے مار دیا جکڑ دیا اور تباہ کر دیا انہوں نے ایک دھیرے کا منصوبہ نہیں بنایا تینکیو سپیکر صاحب لگتا ہے ان کو کوئی احساس نہیں کچھ شرم ہونی چاہیے انہوں نے نکالا ہے ان سب کو انہوں نے نکالا تھا سب کو اب ان کو ہمدردی ہو گئی ہے نکالا ہے ان کی حکومت نے اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم نے رین سے اٹ کیا سپریم کورٹ نے پھر ایکشن لیا پہلی دفعہ انہوں نے نکالا اب یہ کھڑے ہو گئے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دردی نکھا رہے ہیں اس ساتھ ہم دردی لیے جب ان لوگوں کو نکالا تھا انہوں نے کچھ نہ شرم ہو رہا یہاں کریں خواجہ آصف جی شباز اپوزیشن لیڈر جی شباز شریف